زلزلے جیسے قدرتی آفت کا تدارک تو نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اب تک زلزلوں کی درست ترین پیشگوئی میں قابل ذکر پیش رفت ہو سکی ہے لیکن زلزلے کے حفاظتی ماہرین کے مطابق بعض تدابیر اختیار کر کے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے گھر میں فرسٹ ایڈ باکس رکھیں اور فرسٹ ایڈ کی تربیت بھی حاصل کریں جن علاقوں میں زلزلوں کا خدشہ ہو وہاں علماریوں پر بھاری اور شیشے سے بنی اشیاء رکھنے سے گوریز کریں گھر میں بجلی گئیس اور پانی کی لائنیں فوراں بند کر دیں کیونکہ زلزلے کی قوت سے گئیس اور پانی کی لائنیں بہ آسانی پھڑ جاتی ہیں جو شدید نقصان کی وجہ بنتی ہے بچوں اور طالب علموں کو اسکولوں اور کالیجوں میں زلزلوں سے بچنے کی ٹریننگ اور ڈرل کرائیں زلزلے کے دوران کسی بھی حالت میں پرسکون رہنے کی کوشش کیجئے اگر کھلی جگہ موجود ہو تو کوشش کریں کہ گھر کے سارے افراد محفوظ طریقے سے کھلے جگہ پر فوری پہنچیں اگر اب گھر کے اندر ہیں تو فوری طور پر کمرے کے دروازے کے چوکٹ کے نیچے کھڑے ہو جائیں یا پھر کسی بھاری بھرکم فرنیچر ٹیبل یا بیڈ کے نیچے رینگ کر پہنچ جائیں اور زلزلہ تھمنے تک وہی موجود رہیں اس عمل سے پنکھوں، شیشوں اور گھر کی چھت کے گرنے والے ٹکڑوں سے اب محفوظ رہیں گے زلزلے کے دوران ماچز اور کسی قسم کا شولہ نہ جلائیں اگر اب گاڑی میں ہیں تو گاڑی روک دیں اور زلزلہ تھمنے تک اسی میں بیٹھے رہیں سیڑھیوں سے دور رہیں اور بجلی کی الیویٹر اور لفٹ میں سفر نہ کریں کیونکہ زلزلے سے وہ جامد ہو کر رکھ سکتی ہیں زلزلے کے بعد خود کو دیکھئے کہ اب زخمی تو نہیں ہے اور دیگر زخمی افراد کا جائزہ بھی لیں گھر میں گیس، پانی اور بجلی کی لائنوں کا بغا اور جائزہ لیں اور ان کے والو اور مرکزی سوچ بند کر دیں اگر گیس کی بو محسوس ہو تو مجاز اداروں کو فوری اطلاع دیں ٹوٹی پھوٹی اور خستہ امارتوں سے دور رہیں کیونکہ آفٹر شاکس سے بھی ان کے گرجانے کا خدشہ موجود رہتا ہے بھاری جوتے پہنیں تاکہ شیشوں اور ملبے میں موجود اشیاء سے اپنے پیر کو زخمی ہونے سے بچایا جا سکے زلزلے کے بعد فوری طور پر کھلے میدان میں پہنچیں کیونکہ آفٹر شاکس پہلے سے کمزور امارتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور مزید نقصان کی وجہ بنتے ہیں زلزلے کے بعد گھر کا جائزہ لینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آفٹر شاکس صورتحال کو مزید گھمبیر بنا سکتے ہیں اگر اب کسی ڈام، پانی کے بڑے زخیرے، بڑی یا بلند امارت یا کسی پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں تو فوری طور پر وہاں سے دور چلے جائیں موسیقی